بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَارِ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور چفت کی اور تاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اکل مندوں کے نظریک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کفروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ایرم کہلاتے تھے دراز قد مانت ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی ایک ارہ میں چٹانے تراشتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو حیمے اور میخے رکھتا تھا الَّذِينَ طَغْرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بیشت تمہارا پروردگار تاق میں ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُونُ رَبِّي أَكْرَمًا مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے عزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُونُ رَبِّي أَهَانًا اور جب دوسری طرح آسماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتین کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وَتَأْكُرُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور میراز کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کیوں نہیں جب زمین کھٹ کھٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار چلوا فرما ہوگا اور فرشتے کتار در کتار آ جائیں گے وَجِئَ يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّم يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَن ذِكْرًا اور دوسخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ فَيَوْمَئِذِن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوْثِقُ وَسَاقَهُ أَحَدًا کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جھکڑنے کی طرح جھکڑے گا اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فَادْخُلِ فِي عِبَارِي وَادْخُلِ جَنَّتِي سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحشت میں داہل ہو جا